اسلام علیکم ویلکم ٹو زیب ورڈ تو آج میں نے وزٹ کیا ہے گولڈ مارک شاپنگ مال کا جو کہ کراچی ڈیفنس میں موجود ہے اور اس کی لوکیشن آپ بہت آسانی گوگل میپ سے نکال سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے جوتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی میں اندر آئی تو یہ جوتے مجھے بہت ہی اچھے لگے یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور یہ آپ کو مل سکتے ہیں ہزار سے لے کر دو ہزار کے اندر مختلف فرائیٹی ہیں مختلف پرائزز ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ ففٹین ہنڈڈ کا یہ کہہ رہی ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ ٹویل ہنڈڈ میں دے دیتے ہیں اور اس میں مزید بھی ورائیٹی بہت زیادہ ہے اور یہ آج کل ٹرینڈ میں چل رہے ہیں تو اس لیے تھوڑے سے مہنگے ہیں ورنہ تو یہ جوتے یہاں پہ ہزار روپے کے اندر اندر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ جب سیل لگتی ہے فرائیٹی والے دن تو اس میں جو ہے نا جو جوتے ان کے پاس بچے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ لوگ نیشے لگا لیتے ہیں جو کہ ان کے پاس ایک ایک دو دو پیس رہ جاتے ہیں تو وہ یہ لوگ سیل میں لگا لیتے ہیں جو کہ سات سو آٹ سو اور کچھ جوتے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پانچ چیسو میں بھی دیتے ہیں لیکن یہ ابھی جو لگے ہوئے ہیں یہ سارے ہزار سے لے کر دو ہزار تک کے رینج میں ہیں اور یہ خسے بھی بہت پیارے تھے میں نے اوپر سے بھی تھوڑا سا کیپچر کیا وہاں پہ فینسی شوز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں بہت ہی پیارے ہیں جیسے کہ پارٹی ویئر یا کسی شادی وادی کا موقع ہے تو اس کے پر آپ آرام سے پہن سکتے ہیں اور ڈریس کے ساتھ میچنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر خسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں خسے یہ والے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں جو میں نے ابھی اٹھا کے دکھایا اور اس کی قیمت تو بہت ہی زیادہ کم تھی یہ بارہ سو تک کے دے رہے تھے تو میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ یہ اندر بھی فارم والے ہیں اور سلپی بھی نہیں ہے جو نیچے سے وہ ہارڈ والا بیس لگا ہوتا ہے نا تو وہ بھی نہیں ہے بہت ہی زبردست ورائیٹی ہے یہاں پر ورائیٹی آپ کو لوکل تو ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے نا خراب ورائیٹی نہیں ہے یعنی بہت زیادہ لو کالیٹی نہیں ہے جیسے کہ فرسٹ کوپی ہوتی ہے اس طرح کی ورائیٹی آپ کو مل سکتی ہے یہاں پر اب میک اپ میں آپ کو ہنڈڈ ہنڈڈ روپیز کی ساری چیزیں مل رہی ہیں یہاں پر جتنے بھی نیل پالش ہیں لپ لاؤز ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہودا بیوٹی کے ہیں اور اس میں جو چھوٹے والے ہیں جو کے پیلو نیل پالش ہے آرام سے جو اتر سکتے ہیں تو وہ ہے فیفٹی روپیز ایچ تو یہ بہت عزبادست ورائیٹی تھی اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی کہ یہ بہت زیادہ کالیٹی ان کی خراب نہیں ہے بہت زیادہ لو کالیٹی نہیں ہے لوکل مارکیٹ ہونے کے باوجود بھی جیسے لوکل مارکیٹ میں لو کالیٹی ہوتی ہے نا ان سے ان کی کالیٹی بہت بیسٹ تھی دیفنس میں ہونے کے وجہ سے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کے حساب سے انہوں نے ورائیٹی رکھی ہوئی ہے تو ورائٹی میں انہوں نے قوالیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے بہت اچھی ورائٹی مل رہی ہے اور اچھی قوالیٹی بھی مل رہی ہے تو درمیانی قوالیٹی کے ہیں ہاتھ چیز اور پرائز بھی بہت زیادہ مناسب یہاں پر نیچے جتنی بھی چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز ایچ ہے تو یہ لپ لاؤز تھے پہلے جو میں نے دکھایا اور یہ اب لپ پینسل ہے جو کہ اکثر عام مرکیٹ میں اتنے سستے نہیں ہوتے ہیں دین چار سو روپیز ان کے پرائز ہوتے ہیں وہ جو بلکل باریک پینسل ہوتی ہے وہ اس کے پرائز کم ہوتے ہیں لیکن یہ جو موٹی والی پینسل ہوتی ہے تو اس کے پرائز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں میں نے مختلف مرکیٹوں میں ان کے پرائز دیکھے بھی ہیں یہ ہے بیوٹی بلینڈر اور یہاں پر تھوڑا سا چھوٹے سائز میں ہے جو کہ ایلو ویرا جل ہے تو یہ بھی ہنڈرڈ روپیز ایچ میں مل رہے ہیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے سوٹس کی جو کہ تری پی سوٹ ہے ریپلیکاز کے اور اس میں جو ہے نا آپ کو مل سکتے ہیں پندرہ سو سے لے کر پچی سو تک کے سوٹ جو کہ لون، کارٹن، خدر اور لیلن کے ہیں ایمبرادٹ بھی ہے اس میں پرنٹٹ بھی ہے ورائیٹی کافی زیادہ تھی میں نے بس صرف تین سوٹ کھلوائے زیادہ نہیں کھلوائے میں نے کہا پرائیس کا پتہ کر لوں تو یہ جو سوٹ یہ دکھا رہے ہیں یہ خدر کا ہے اور یہ ہے پندرہ سو کا تھوڑی سے ایمبرادٹ بھی ہے اس میں اور سوٹ جو ہے یہ بس درمیانی قولٹی کا ہے بہت زیادہ ہائی قولٹی کا بھی نہیں ہے بہت لوگ قولٹی بھی نہیں ہے درمیانی قولٹی کا ہے اب میں آپ دوسرا سوٹ کھلوائوں کے دکھاؤں گی جو کہ ہے بین سعید کا بین سعید آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس کے پرنٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ فیمس ہے تو یہ بین سعید والا سوٹ کھول کے دکھا رہے ہیں جو کہ یہ بھی کوپی ہی ہے لیکن قولٹی اچھی ہے بہت زیادہ خراب قولٹی نہیں ہے درمیانی قولٹی ہے اور یہ ہے دوہزار کا وہ جو پہلے دکھایا وہ پندرہ سو کا دوپٹا آپ دیکھ سکتے ہیں بین سعید کے پرنٹ جو ہے نا یہ کافی پیارے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے آج کل بین سعید بہت ہی زیادہ ہر کسی کو بین سعید کے سوٹ ہی چاہیے چاہے وہ ریپلیکہ ہو چاہے وہ اریجنل ہو یہاں پر بھی کافی سارے شوپس پہ اریجنل بھی تھے اور یہاں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں آپ کو ریپلیکہ دکھا رہی ہوں یہ جو سوٹ اب کھولے کا اس کے پرائز ہیں پچیس سو کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فائن کالٹی کہ اس کا سوٹ تھا میں نے اسی لیے یہی کھلوایا میں نے کہا یہ دکھائیں پرینٹ بھی اس کا بہت ہی پیارا تھا کپڑی کی کالٹی بھی بہت پیاری تھی اور آج کل کے موسم کے حساب سے ہے یہ بلکل درمیانہ سو جو موسم چل رہا ہے یہ زیادہ سردی نہیں گرمی بھی نہیں ہے تو یہ درمیانہ سا کوئی کپڑا تھا جو کہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کونسا کپڑا تھا لیکن کپڑا بہت اچھا تھا پرینٹ بھی بہت اچھا تھا اور کپڑی کی کالٹی بہت رہی تھی کپڑی کی کالٹی بہت اچھی ہے دکھاؤ 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 کپڑی کی 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 کپڑی اچھا یہ جو سلک والا ہے یہ تھوڑا سا دکھائیں ایک کھول کے آئیے سلک ہے بہت اچھا ڈیوان ٹوپیس پندرہ سو کا اچھا ہے ابھی موسم بھی آ رہا ہے ہالی لندھ کے سارے ڈیوان لگے یہ کیا ہے یہ شرٹ پیس ہے اس میں اور کلر ہے یا صرف وائٹ ہی ہے اس اس ڈیزائن میں اچھا یہ شرٹ پیس کیسے دے رہے ہیں بارہ سوک شرٹ پیس ہے اور یہ اچھا کوئی سا بھی لوں شرٹ بارہ یہ شرٹ پیس ہے ڈائے بل ہے کیسے شرٹ پیس اور آپ کے پاس کوئی ڈائے ہوا ہے پرائیس کیا پتا ہے سب پندرہ سو روپے سب پندرہ سو روپے یہ کھول کے دکھانا دیرشہ ریشمی کو بڑھا ہے اچھا اور یہ والا یہ کورٹن ہے اس میں ذرا سکا یہی کھول کے دکھائیں کورٹن اچھے بلیک میں بھی ہے صحیح صحیح کورٹن ہے کورٹن ہے کورٹن ہے صحیح کورٹن ہے اچھا یہ شلوار پرنٹید ہے یہ شلوار پرنٹید ہے یہ تو ریشمی نہیں لگ رہا نہیں سویسس ہے اس کا کیا بولت آپ نے تین آرہ روپے اس میں ابھی کو کمی نہیں ہوگی اچھا سہی اور یہ جو دوپٹے ہیں یہ لٹکن بڑھ کر رہے ہیں ہاں اچھے ایسے ہیں اور یہ کپڑا کون سا ہے اس کے سوٹ کا رو سلک اور یہ پورا تری پیس سوٹ کتنے کپڑ جائے گا چائنے لون چائنے لون کیوں رہے ہیں اچھا یہ کیسے یہ تو ٹوپیس میں آئے گا کیسے دے رہے ہیں یہ ٹوپیس ہے ٹوپیس ہے ڈبل ہو جائے گا ٹوپیس سترہ ٹوپیس سترہ کا ہو جائے گا ٹوپیس سترہ کام نہیں ہوگا ٹوپیس لگا دیں گے ٹوپیس سولہ ویسے تو باقی جگہ پہ پندرہ پندرہ سوکہ بھی دے رہے ہیں ٹوپیس سترہ کپڑے کپڑے ہیں ٹوپیس سترہ یہ سیلپ پہ ہے یہ بھی بہت بیار ہے اس میں یہ تین لگوٹ پیچھا یہ بھی بہت بیار ہے اور اس کے بھی پرائز یہ ہی ہیں یہ اس کے پرائز ٹوپیس آزار روپے کے آزار روپے کے یہ لگے ہی ہیں یہ بہت بھائی ہو ٹوپی سترہ یہ بہت بھائی ہو ٹوپیس یہ ٹپڑے ہیں فرق ہوتے پھالی نہیں 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 یہ دیکھ رہی ہوں یہ تین لگے ہو چیتہ پرنٹ ٹائپ کا ہے یہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں یہ ویلویٹ لان تھوڑا کپڑہ بھی ہارڈ ہے آج کل کے موسم کے ساتھ سا ٹھیک ہے اور یہاں آئے تو فینسی ورائٹی لگی ہوئی تھی بہت پیارا سا یہ پستہ کلر کا ڈریس ہے فروک ہے یہ بہت پیارا سا کلیوں والا فروک ہے بہت پیاری سی اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی ہے اور سیم سٹیچ ہے شرٹ جو ہے یہ تقریباً فل سٹیچ ہے اور جو اس کا ٹراؤزر ہے اور انر ہے یہ آپ کو سلوانا ہوگا اور یہ آپ کو مل رہے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ ہزار تک کی رینج میں مختلف فرائٹیاں ہیں مختلف اس کے پرائزز ہیں دیر سارے تو میں نے نہیں کھلوائی تھے بس یہ جو سامنے سامنے تھے وہ ہی میں نے شوٹ کر لیے کیونکہ میں ان کو لے تو نہیں رہی تھی تو میں نے کہا میں ان سے زیادہ سمان نکلوا ہوں نہیں تاکہ ان کے لئے بھی کام نہ بنے تو یہ جو پستہ کلر کا سوٹ تھا اس کا وہ فائنل بتا رہے تھے کہ آٹھ ہزار لگ جائے گا اور ابھی میں آپ کو سامنے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے بلکل بطلب کے بلکل کنچہ پیس ہوتے ہیں وہ سامنے ہی لگے ہوتے ہیں تو یہ سامنے جو ڈریسز لگے ہوئے ہیں برائیڈل کے لیے ہیں اور یہ آپ ویسے بھی اگر کسی کے بھائی کی شادی ہے کسی کے کزن کی شادی ہے تو اس طرح کے اس اوکیشن پر بھی پہنے جا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو نزدیک سے بھی دکھاؤں گے پنک والا ڈریس بہت ہی پیارا تھا وہ فل فروک تھا فل جو اوپر سے اوپن شٹ ہوتی ہے وہ والی مطلب ڈریس بنی ہوئی تھے وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اس کے اندر جو کپڑا تھا اس کے اوپر بھی کام تھا جو باہر کپڑا تھا اس کے اوپر بھی کام تھا اور یہ والا تقریباً چھ ہزار سات ہزار کا بتا رہے تھے اور اس کے ساتھ جتنے بھی آگے ہیں وہ سارے برائیڈل ڈریس ہیں تو یہ برائیڈل والے جتنے بھی ہیں یہ بڑے ہی پیارے بھی لگ رہے تھے اور اس کی تھوڑی سی پرائیس بھی زیادہ تھے تو یہ نو ہزار تک کی رینج میں کہہ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی فکس نہیں ہے اگر آپ بارگیننگ کریں گے تو اس کو مزید یہ لوگ کم کر دیں گے اس کے اوپر نگ سٹون وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ برائیڈری بھی ہوئی ہے بہت ہی پیاری کالٹی ہے کپڑے کی کالٹی بھی اچھی ہے نیٹ کے اوپر ہے اور انر بھی بہت اچھے ہیں تو میں تھوڑا سا آگے گئی تو پھر میں نے مزید ورائیٹی دیکھی انہی کے پاس ہے یہ ورائیٹی اور یہ جو ہے نا سارے جو ڈیزائنر سوٹ ہوتے ہیں نا ان کی کاپیاں ہیں جیسے کہ بریزے ہیں جیسے کہ میں تو بہت سارے ڈیزائنروں کے نام بھی نہیں جانتی ابھی ابھی میں نے ان سے ہی سن لیا اور یہ گریہ والا سوٹ تو بہت ہی پیارا تھا اس کے اوپر امبرویٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیاری امبرویٹری نفیس ایک دم صاف ستری امبرویٹری ہوئی ہے ذرا بھی کہیں داگا واگا آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت ہی زیادہ نفاست سے امبرویٹری ہوئی ہے اور یہ جو تھا یہ بریزی کی کوپی تھی لیکن یہ فرسٹ کوپی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ بہت ہی پیارا تھا اصوبیہ نظیر کے بھی تھے اور جو انہوں نے سامنے لگائے ہیں یہی میں نے کہا کہ یہ بلکل ان کے کنچہ پیس ہے جو بلکل ان کے مطلب وہ پیارے والے ڈریسز ہوتے ہیں وہ یہ لوگ سامنے ہی لگا لیتے ہیں تو بس میں نے یہاں پر انڈ کیا اسی شاپ پہ یہ بلکل جیسے ہی آپ فرسٹ پلور پہ اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارا جو آپ گوم کے آتے ہیں تو بیک سائیڈ پہ یہ والی شاپ ہے شاپ کا میں نے کوئی نمبر یا نوٹ نہیں کیا ہے بس میں نے لوکیشن آپ کو بتا دی ہے بہت ہی ایزی ہے آرام سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے گولڈ مارک شاپنگ مال کا آپ گونگل پہ لوکیشن ڈونیں گے تو آرام سے آپ کو مل جائے گے اور اب میں یہاں پہ ویڈیو کو انڈ کروں گی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ دوبارہ وزیٹ ہوگا تو میں دوبارہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ نے بھی مجھے لازمی بتانا ہے کہ میں آج اس کے بعد مکس ورائٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں یا کسی سپیسیفک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا میں ویڈیو بناوں تو یہ آپ نے ضرور میں ساتھ شیئر کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے اور جو ہے نا ابھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہاں پر ریڈی میٹ سوٹ ہے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کافی ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں ویڈیوز میرے پاس رکھی ہوئی ہیں تو میں وہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ملتے ہیں جن نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیر اللہ حافظ اور بائی بائی